سلام علیکم پاکستانیوں پاکستانیوں بڑا عجیب سا نیوز ہے تلت سے نام کا ایک صافی ہے جس کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا شاید کبھی کبھی اس کو ٹی وی پہ بولتا بھی دیکھا ہوگا اور اس کے یوٹیوب پہ اگر کبھی آپ کو جاننے کا اتفاق ہوا تو آپ کو پورا بخوبی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ بغز عمران میں مبتلا ہے یہ اس کو کچھ شروع سے پرابلم ہے عمران خان سے لیکن عمران خان کے ساتھ ساتھ نا اس کا جو اصل کام ہے نا وہ یہ نواز شریف اور مریم نواز کا جو ہے نا اس کے فیوریل لوگوں میں آتا ہے ان کے چمچے چمچہ آپ کہیں ہیں یا کہیں نہیں لیکن چمچہ نہیں کہہ سکتے نا یار صافی ہے اگر آپ صافی کو چمچہ کہیں تو پھر پرابلم پیدا ہو جاتا ہے نا لیکن آپ اس کو کچھ بھی نام دینا چاہیں آپ کی مرضی آپ دے سکتے ہیں یہ جو صاحب ہیں نا پچھلے دنوں جب عمران خان قومت میں تھا نا تو یہ صاحب بار بار مسلسل ٹی وی پہ اپنے پرائیویٹ یو چینل پہ جہاں پہ بھی ان کو موقع ملتا تھا تو یہ خود کو بڑا لبرل ثابت کرتے تھے اچھا ان دنوں جو رہنا ہوں ان دنوں کا ایک ہی کام تھا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو اقدار ہے وہ فوج کے پاس ہے فوج جسا کچھ کرا رہی ہے پاکستان میں ساری برائیوں کی زمدار فوج ہے یہ ان دنوں وہ کرتے تھے اور یہ ہمیں بتانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ جو انقلابی لیڈر ہے وہ نواز شریف ہے وہ نواز شریف کی جانشین مریم نواز اس کے علاوہ تو اس ملک میں کچھ ہی نہیں ہے یہ ان کا پورا جو ہے نا ان کا فلسفہ تھا یہ جو ہمیں پڑھاتے رہتے تھے بتاتے رہتے تھے ابھی کیا ہوا ہے نا کہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے ان کے میاں شباہ شریف صاحب آئے ہیں تو ان کی حکومت کو جو عوام ہے وہ کافی جوتیاں مار رہی ہیں عوام تو زیادی بات ہے ان کے ساتھ نہیں ہے تو اس بچارے کے پاس کوئی خاص کہنے کو کچھ رہا نہیں ہے لیکن کیا ہے اس کے جو اس کا جو مو ہے جو صافی ہے ازاد صافی ہے لیکن اس کے جو مو ہے نا جو اس کی زبان ہے نا وہ نواز شریف یا اس حکومت کے خلاف مہنگائی کے خلاف نہیں کھلتی حالانکہ عمران خان کے دور میں تو یہ سمجھتا تھا یہ بتاتا تھا کہ پاکستان میں تو مہنگائی اتنی ہو گیا ہے جی ظلم ہو گیا ہے لیکن جب سے شباہ شریف آیا ہے نا تو طلت صحن کا جو مو ہے اس طرف کبھی نہیں کھلا اس کو مہنگائی نظر نہیں آئی طلت صحن بہت لبرل ہے بہت لبرل ہے طلت صحن میں ہمیشہ بتاتا رہا ہے کہ پاکستان میں دیکھیں سیاسی کارکنوں پزہتی ہو رہی ہے صافت پہ پمندی لگی ہے فلاں پہ لگی ہے لیکن آج کل اس کو نظر نہیں آ رہا شاید نہیں لگی ہوگی شاید وہ ٹھیک کہہ رہا ہے آج کل پاکستان میں دودھ و شاید کی نیریں بہت رہی ہیں مہنگائی ختم ہو گئی ہے آج کل تو پاکستان میں کسی بھی سیاسی کارکنوں کو نہیں پکڑا جا رہا طلت صحن کے خیال میں تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا آج کل تو پاکستان میں نہ کبھی اے آر وائی پہ پمندی لگی ہے نام بول پہ لگی ہے آج کل تو میڈیا آزاد ہے لیکن کیا ہے نا میڈیا آج کل بلکل آزاد ہے طلت صین کے لیے آزاد ہے اس کو بولنے کی آزادی ہے اس کو جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے کرنے کی آزادی ہے اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میڈیا آزاد ہے کیونکہ مہنگائی پچھلے دور حکومت میں جو عمران خان کی حکومت تھی وہ طلت صین کو شاید فنڈنگ نہیں کر رہی ہوگی شاید ہو سکتا ہے نہ کر رہی ہو لیکن اس حکومت میں تو طلت صین کے وارے نیارے ہیں اگر نیارے نہ ہوتے تو بندہ بولتا نا یار اس حکومت میں بڑی مہنگائی ہے وہ میں بندہ بتاتا نا یہ بندہ جو کل تا کہتا تھا کہ فوج بری ہے ہر معاملے میں فوج ہے جو کہتا تھا نامعلوم افراد جو کہتا تھا مریم کی طرح خلائی مخلوق تو کس کو خلائی مخلوق کہا کرتا تھا بائدہ ہوئے اس وقت اگر یہ فوج نہیں تھی تو کون سا دارہ تھا جس کو خلائی مخلوق کہا کرتا تھا اس وقت یہ لوگ کہا کرتے تھے طلت صین بھی کہا کرتا تھا کہ عمران کے پاس تو طاقت نہیں ہے جو اس کو لانے والے ہیں وہی لانے والے ہیں تو بندہ طلت صاحب سے پوچھے یہ جو موجودہ کمت ہے اس کے پاس کون سے طاقت آئی ہے یہ وہی باپ پارٹی ہے نا جو کہا جاتا تھا طلت صاحب آپ کہا کرتے تھے کہ باپ پارٹی جو ہے یہ عمران خان کے سپورٹ خلائی مخلوق کے کہنے پہ کر رہی ہے اہم کیوم خلائی مخلوق کے وجہ سے ہے اور قائد اعظم لیگ وہ بھی خلائی مخلوق کی وجہ سے تھی تو مجھے بتائیں باپ بھی آج آپ اس آپ باپ کو بھی آج آپ نے خود دوبارہ باپ نہ لیا ہے اہم کیوم بھی آپ کے ساتھ ہے اور شجاعت کاف لیگ بھی آپ کے ساتھ ہے تو پھر اس دفعہ کیا جب وہ آپ کے لیے آپ کے آقاؤں کے لیے بات کرتی ہے فوج بیٹی ہے ان کو تب آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے یہ بالکل سب کچھ چھیک ہو گیا ہے آج کا جو مطلب دیکھیں اس بندے کو اس بندے کا آج کا جو ویلوگ ہے جس کا اس نے انوان دیا ہے لندن کا اصل پلان اس میں بھی یہ جو بات کر رہا ہے نا وہ کہتا ہے جی وہ نیوٹرل کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں تو آپ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں بھائی وہ کیسے نیوٹرل ہو گئے ہیں نیوٹرل اگر ہوتے تو یہ الفی بھی اتارتے ہیں الفی نہ لگاتے یہ پارٹیاں ساری ہیں نہ جوڑی ہوتی باپ نہ ہوتی تو پھر وہ نیوٹرل ہوتے اچھا ان کا جو جس پر انہوں نے بات کی ہے نا انہوں نے کہا ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں بنیادی طرح پر مصوف کہ عمران خان کا جو لندن پلان ہے وہ عالمی کوئی ایجنڈا ہے اور پوری دنیا اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اس کا ایک حصہ جو ہے نا ڈاکٹر موید پیزادہ بھی ہے ڈاکٹر موید پیزادہ بچارہ وہ کس نے جا کے کسی فنکشن میں شیکل کر دیا تو اس پر یہ بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر موید پیزادہ نے جنرل کا نام لیا ہے بھائی جنرل کا نام تو آپ لوگ لیتے رہے ہیں وہ جو آپ کا آپ کا جو قائد نواز شریف ہے وہ تو کھل کے کہتا رہا ہے باجوا آپ کی مریم نواز شریف لیتی رہی ہے آپ سارے لوگ رہتے ہیں اور آپ خود جناب مصوف خود لیتے رہے ہیں آپ تو آج آپ کو جیب سا لگ رہا ہے حالانکہ عمران خان تو اپن نہیں کہتا ہے عمران خان تو قریام کہتا ہے کہ عوام بھی میری ہے اور فوج بھی میری ہے عمران خان اگر بات کرتا ہے تو وہ بات کرتا ہے کہ اس فوج کے چند جنرل جیسے باجوا صاحب تھے اور ابھی شاید آفا صاحب ہیں تو اس میں تو سب کو نظر آ رہا ہے اس میں کوئی چھپی کوئی بات نہیں ہے میرے خیال میں شاید جب سے حکومت آئی ہے نا طلت سینڈ صاحب آپ نے شاید گھر سے باہر نہیں نکلے آپ شاید عوام میں نہیں گئی آپ کو شاید لوگوں کا پتہ نہیں ہے آپ نے USA کی بات کیا USA کی بات کریں UK کی بات کریں یا کسی اور ملک کی بات کریں یہ جو overseas پاکستانی ہے یہ پاگل تو نہیں ہے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے شاید آپ کو نہیں پتا یہ جو لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں نا عمران خان کے ساتھ طلت صاحب تھوڑا سا جا کے مائک لے کے ان سے بھی پوچھے نا پہلے تو آپ کو بڑا چسکا ہوتا تھا مائک لے کے لوگوں سے پوچھتے تھے مہنگائی بڑی ہے یا زیتی کہاں پہ ہو رہی ہے تھوڑی آنکھیں کھولیں ٹی وی دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آج بھی جو سیاسی کارکنان خینا اس وقت ان پہ یہ ریاستی تشدد ہو رہا ہے وہ تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا آنکھیں کھولیں اس وقت میڈیا پہ پمندی لگی ہوئی ہے لیکن کیا ہے نا آپ کا جو آپ کا جو لیبرالزم تھا نا وہ لیبرالزم مصر میں تھا نہیں آپ کا سارا جو آپ کا دو ہی میں نے کہا ہے پرابل میں ایک تو آپ کو بوز امران خان ہے آپ پرداش نہیں کر سکتے امران خان کو کسی وجہ سے شاید آپ کی دماغ میں کچھ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شاید امران خان سے زیادہ قابل ہیں یہ میں شروع سے آپ کو فالو کر رہا ہوں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں دوسرا جو ہے نا آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ نواز شریف کی ہے مریم کی ہے پی ڈی ایم کی ہے آپ تو ان چوروں کے ساتھ ہیں آپ کے چہرے پہ ایک نکاب لگا ہوا تھا اتر گیا ہے اللہ الحق ہے اللہ نے امران خان کو وسیلہ بنایا ہے اور آپ جیسے بہت سے لوگ ننگی ہو گئے ہیں آپ کا ننگا چہرہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں طلت سیند صاحب اور آمد امیر صاحب اور آپ جیسے تمام لوگ آپ لوگ کو شرم کریں اگر دو میرے کے لیے آپ کا جو لندن آپ کہہ رہے ہیں کہ اصلی لندن پلان یہ ہے اگر یہ اصل لندن پلان ہو اگر امران خان کو واقعی بقول آپ کے جیسے آپ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کی پوری دنیا کی جو طاقتیں ہیں ان کی امائی تحصل ہو مغرب کی امائی تحصل ہو تو پھر امران خان کے ساتھ تنے زیادتیوں کیوں ہو رہی ہیں تنے مظالم کیوں ہو رہے ہیں امران خان کے جو کارکنے ان کو دبایا جا رہا ہے پھر اس ملک میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے امران خان نے اپنی دو سمبلی توڑی تھی اگر واقعی لندن پلان کے مطابق جسے آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ پلان امران خان کو نہ ماننے کا ہوتا جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ امران خان عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے سازش کر رہا ہے اگر وہ سازش ہوتی تو پھر آپ کے یہ جو آپ کے دو لمر قسم کے لوگ ہیں وہ ابھی تک کیوں وہ کمران ہیں وہ کیسے کمران رہ سکتے تھے یہ تو بہت اچھا موقع تھا جیسے ہم پاکستان میں امران خان نے سیاسی جدوجہت شروع کی تھی اپنی حکومت گرنے کے بعد اس وقت تو پھر جب لوگ نکلے تھے تو پوری دنیا کے لیے بڑا اچھا وقت تھا وہ کھل کے امران خان کی سپورٹ کرتے کسی نے بھی سپورٹ نہیں کی پچھلے دو چار دن میں وہ تو اتنے حالات خراب ہو گئے میڈیا مجبور ہو گیا ہے آپ لوگوں نے زلشہ کو مار دیا ہے آپ لوگ مجھے تو شرم آتی ہے یا ترس آتا ہے آپ جیسے بندے پر دیکھو آپ کا پیٹی بائی اشرت شریف شہید ہو گیا وہ صافی تھا آپ کو تو شرم مانی چاہیے کیسے لبرل آدمی ہو قسم سے چلو نواز شریف باقی ان کو تو اپنا مفاد ہے آپ کا تو صافی بائی تھا وہ شہید ہو گیا ہے آپ اس پر نہیں بولے آپ کو اس کا کوئی احساس نہیں ہو رہا اور آپ کیا آپ کہنے جی یہ عالمی سازش ہو رہی ہے تو اشرت شریف شہید بھی اس عالمی سازش کا احساس تھا کوئی یار کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو عوام پاگل نہیں رہے پاکستانی عوام اب بہت شعور ہو گئے ہیں طلعہ صاحب ایک وقت تھا ایک زمانہ تھا شاید ہمارے پاس اتنا نالج نہیں تھا ہمیں پتا نہیں چلتا تھا چیزوں کا اور ہم آپ جیسے لوگوں کی جو باتیں ہوتی تھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کتنے مظالم ہو رہے ہیں پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے سو بنیادی طور پر پاکستانیوں مجھے صرف یہ کہنا تھا کہ ارشد یہ ارشد شریف شہید ہوا عمران خان کے ساتھ زیادیاں ہوئیں مظالم ہوئے سب کچھ ہوا ابھی تک بھی ہو رہا ہے پاکستان میں لیکچر نہیں ہو رہے کچھ نہیں ہو رہا یہ کیسا کیسا اصلی لنڈرم پلان ہے جس کی طرف سیدن صاحب شارع کر رہے ہیں اگر ایسا پلان ہو تو کیوں نہ عمران خان کو سب کچھ مل گیا ہو گیا ہوتا ابھی تک عشر شریف کو شہید کیوں کیا جاتا ہے باقی کیوں چیزیں کی جاتی عمران خان کے جو ساتھی ہیں عمران خان کے جو ساتھ چلنے والے لوگ ان کے لیے مشکلات کیوں آتی اگر کوئی واقعی ایسا پلان ہوتا تو ساری مشکلات پھر پی ڈی ایم کے لیے آتی ساری مشکلات ان لوگوں کے لیے آتی جو عمران خان کے خلاف ہیں جو لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں اس کا کلیر مطلب یہی ہے کہ لنڈن پلان عمران خان کے خلاف ہے عمران خان کے حق میں نہیں ہے اس کا کلیر مطلب یہ ہے کہ تلت سینڈ جیسے لوگ اس جھوٹے پروپگنڈے پہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے ان کو پیسہ دیا جاتا ہے جس کے لئے ان کو اشارہ دیا جاتا ہے جو اصل میں ان کا کام ہے یہ عوام کو بفقوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پاکستانیوں جاگتے رہنا اشار رہنا ایسے چوروں سے پاکستان زندہ بات